بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم دو برزا خیدوی ایمٹی ایس ایکس پور تری کے سائن ویلکم کرتا ہوں آج کے لیکچر میں ہم پارسی جو ہے اس کو صالو کرنے کی کوشش کریں گے تو چلیے چلتے ہیں یہ میں ایک اپا کو گرسٹر نمبر سی دکھا بھی دیتا ہوں گرسٹر نمبر سی میں آپ کو دیا ہوا ہے یہ یہ آپ کو گرسٹر نمبر سی ہے زیرو سے ٹی تک اور زیرو سے ٹھونٹی تک آپ کا ٹی ہے وائے زیرو پہ وان نیج اور نمبر آف ایٹریشن تھرٹی ہے تو یہ گرسٹر آپ دیکھیں اس کو ویسال کرتے ہیں یہ دراج ہے یہ کلیر آل یہ میں نے آپ کو بتائیے جب بھی آپ کو میٹ لیب کے ایڈیٹر اوپن کریں تو یہ تیم کمانے آپ نے لاتمی دکھتی گرسٹر نمبر وان اسی طرح جسر باقی گرسٹر ہوئے اس میں آپ صرف دیکھتے جائیں یہ ٹرول سویشن لکھا ہوا آپ کوئی اور ویڈیٹر لکھ سکتے ہیں ٹی سالو کمان اگر یہ جو سنگل کورس کے اندر لکھی ہوئے اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیں یہ آپ نے کس طرح لکھنا ہے بات اف اور لوگ کہہ کرتے ہیں کہ میں یہ پرانچسیز لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ملٹیپلائی کا سائن نہیں لگاتے یا اس طرح کر کے کہیں ملٹیپلائی کا سائن نہیں لگا نہ ہوتا تو وہاں لگا دیتے تو یہ آپ دیکھ لیں یا زیرو پیوان ہے کنڈیشن اور ٹی کے رسپیکٹ میں آپ نے سالو کرنا تو یہ آگا ہے ٹھیک ہے یہ آپ پر ایز ایک سویشن قسطن نمبر ون کا آگا ہے قسطن نمبر ٹو میں ہم نے آئیلر میتھڈ کی طرح قسطن سالو کرنا ہے سب سے پہلے انانیمس فنکشن کے طرح اسی فنکشن کو جو ادھر لکھا ہے اس کو ہم ڈیفائن کر لیں گے اس میں ہم نے سٹنگ ایز سٹنگ ڈیفائن کیا ہے اس کو بعد میں ہم پھر ٹائز ہوا میں چینج بھی کریں گے یہ پہلے والے یہ والا جو ہے تو یہ ہم نے انانیمس فنکشن اس کے پاس ڈیفائن کر لیا ٹھیک ہے اور اس کا بھی پروسیجور دیکھ لیں کیس طرح ہے نمبر آف آئیٹریشن 30 تھی یا 60 تھی جتنی بھی آئیں آئیٹریشن آپ دیکھ لیجئے گا آئیٹریشن کو اس لیا سے کر لیجئے گا اور وائی زیرو پہ فان ہے تو یہ ایک درمیان والا زیرو لکھا ہے یہ آپ کا تی نارٹ ہے یعنی تی نارٹ پہ وائی کی ویڈیو ون ہے ٹھیک ہے تو تی نارٹ 0 ہے وائی نارٹ 1 ہے اور زیرو سے ٹینٹی تک اس کا انٹروال ہے تی این کی جگہ ٹینٹی لیس کیا ابھی ہم نے سب انٹروال فائند کرنا ہے تو سب انٹروال کا فرمولا یہ ہے ٹی بانہ کو تی نارٹ کی اوکل ہے وائی بانہ کو کس کی اوکل ہوگا وائی نارٹ کی یہ کسی ہے یہ اپنی پہلی ویلیو ہے تی نارٹ اپنی انیشل کنڈیشن والی ویلیو تو یہ ایک ویلیو تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوگی انیشل کنڈیشن والی ویلیو تو اس کو ہم نے ٹی وان کہہ دیا ادھر میں نے کے یوز کیا ہے ساری اسائنمنٹ میں جو بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ اس جگہ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں جو ادھر لکھیں گے اس جگہ آپ نے وہ سارے ویلیبل چینج کرنا ہے اس لحاظ سے ٹی صرف ٹی کو آپ نے چھوڑ دینا ہے ٹی کو آپ نے نہیں لکھنا ٹی کو نہیں لکھنا مطلب ٹی کو آپ چینج نہیں کرنا ٹی کو چینج کرنا ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس لحظ کے یہ جو ٹی اس کو بھی آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آگے بیرس کا ایڈ لکھ دینا ہے تو آپ کو پسٹن two بھی اس طرح صالب ہو جائے گا آگے نیکسٹ ہے پسٹن نمبر تری پسٹن نمبر تھری میں صرف پلات کرنا ہے ٹرو سلوشن اور جو آئلن میتھڈ کے ذریعی آنسر ہے اس کو آپ نے کرنا ہے پلاٹ کرنا ہے پلاٹ کا طریقہ کیا ہے؟ ادھر کیونکہ میں نے وہ ٹرانسپورد والی ویلیو اس کو نہیں لکھا تو سمپل ٹ اور وائے ان کو پلاٹ کرنا اور ان کا کلر کیا ہونا چاہیے؟ بلو ہونا چاہیے اور ٹ اور اگزیکٹ یعنی کہ یہ جو ٹ ویلیو ہے اس پہ آپ نے اگزیک سلوشن کو بھی پلاٹ کرنا ہے تو اگزیک سلوشن لکھ دیا اور آگے آر لکھ دیا ہے یعنی کہ اس کو کلر ریڈ ہونا چاہیے؟ یہ اگزیکٹ سلوشن کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے ادھر ویریابل ہیے اگزیکٹ سلوشن لکھے اس وجہ سے یہ ہے آپ نے اس کو بھی چینج کرنا ہے یہ جتنے بھی ویریابل ہوتے ہیں ڈمین کو آپ نے چینج لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا سلوشن تھوڑا یونیک بنے آگے آپ ایکس لیبل کر سکتے ہیں وائے لیبل کر سکتے ہیں ٹائٹل دے سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہ جو ہے پلاٹ ہے اس کو لیدہ لیدہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹائٹل دے اس کو میں ادھر لکھتے تک ادھر ہولڈ آن کمانڈ یوز کرتا ہوں نیچے پھر پلاٹ لکھتا ہوں ٹائٹل دے پلاٹ لکھتا ہوں ٹائٹل دے اور میں اس کو یہ پرنسل سے لگا دوں گا تو یہ پھر بھی آنسٹ سیم آئے گا ٹائٹل دے آپ نے کیا کرنا ہے اگر میں یہ لکھ دیتا ہوں ابھی میں چینج کروں تو ٹی ویلیوز لکھوں ٹائٹل دے اور ٹی ویلیوز کو میں کیا کروں ٹرانسپورٹ کروں اس کا یہ جو اوپر ٹی دی ہوگا ہے ٹائٹل دے پھر اسی طرح بھائے کروں ٹائٹل دے ٹائٹل دے ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے کہ یہ جو اس کو ایک فرمیٹ دے ایک لائن میں اگر یہ ایک کولم ویز ہے تو یہ اس کو رو وائز کرتے گا رو وائز ہے تو اس کو کولم وائز کرتے گا اس طرح ٹرانسپورٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ٹائٹل دے ابھی آپ کیا کریں ابھی جتر یہ ٹی لکھ ہے اس کی جگہ آپ کو ٹی ویلیوز کو ریپلیس کر دیں ٹھیک ہے ٹی بھی لکھیں ٹی ویلیوز لکھیں اسی طرح ادھر بھی آپ ٹی ویلیوز لکھ دیں ٹی ویلیوز لکھیں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ کریں گے اور پھر بھی آپ کا آنسر سیم آئے گا آپ نے اس سے تکرانا ہے یہ یہ دمی ویریابل ہے تی ویلیوز کی جگہ آپ کچھ بھی لگ سکتے ہیں ایم ویلیوز لگ سکتے ہیں ایم لگ سکتے ہیں براوو لگ سکتے ہیں کچھ بھی لگنا ہے آپ نے ان کو چینج لازمی کرنا ہے یہ اتنے بھی ویریابل ہیں اور solution آپ نے دکھنا ہے اگر آپ کا آنصر بندل میں بہت بڑا حال ہے تو آپ کیا کریں آپ سمپل یہ جو ویلیوز ہیں ٹی ویلیوز اور یہ جو ویلیوز ہیں ان دونوں کو آپ سمی کلن لگا دیں گے تو ان کے اوپور سر پیسے جائے گی اور آپ کان سر چھوٹا ہو جائے گا آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو شو کروانی ہے ایک آپ کو ایک ایک سلوشن پہلے قسطن ہے اس کان سر چھو کروانا ہے پھر سیکنڈ قسطن کا آپ صرف ایکس ویلیوز اور ویلیوز کچھ ہو کروانا ہے اور نیچے ٹھرڈ قسطن میں تو صرف آپ نے پلاڈ کرنا ہے تو یہ اس طرف بھینا پلاڈ کی تو رہی سے باتے کمانڈ وینڈو میں کچھ بھی نہیں آتا یہ آپ کا قسطن نمبر یعنی کی سی کا آنسر ہوگا امید ہے ویڈیو آپ کو اچھا لگئی کہا آپ میں ایک تفعہ اس کی آؤپورٹ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کا گراف آگیا اور اب اس کی کمانڈ وینڈو بھی چیک کر لیتی ہیں اس میں کیا آنسر آتا ہے تجھے دیکھیں یہ میں نے جو کہ اس میں ساری ویلیوز کو کر دیا تھا سفرائس کر دیا تھا تو یہ آپ کو صرف ایک سویشن کو جب میں نے نمیریک ویلیو فائنڈ کی ہے صرف وہ آئی ہے اور یہ اوپر سویشن کا یعنی قسطن نمبر وان کانڈ سر شو رہا ہے تو آپ نے ایکس اور وی کی ویلیوز کو بھی ادھر شو کروانا ہے اس کیلئے آپ کیا کرنے میں سیمی پھلن ہٹا دیں گے کی ویلیوز اور وی ویلیوز پر تو آپ کی وہ بھی در شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے امیت ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھلے کیونکہ نیکس ٹرم بھی فارٹ فارم سر ٹھیکسیں گے